بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارمونز کا چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا کل انٹرڈکشن ہوا تھا آپ یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے شورٹ فارم میں بھی اتر بنائے ہوا ہے کہ یہ برین ہے برین میں یہ والا پورشن جو ہی کہ ہائپو تیلمس ہے جبکہ یہ جو سمال سرکولر رنگ جو ہی یہ پیچوٹری گلینڈ ہے اس وجہ سے ہم پیچوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں کیونکہ ہائپو تیلمس سے جب ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو یہ پیچوٹری گلینڈ یہ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور زیادہ تر ہارمونز وہ پیچوٹری گلینڈ سے ہی سکریٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہائپو تیلمس ہے ہائپو تیلمس سے ہمارے پاس انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اور ایک آکسی ٹاکسین یہ دو ہارمون ہائپو تیلمس سے ریلیز ہوتے ہیں جب یہ پیچوٹری گلینڈ میں آ جاتے ہیں تو پوستیریر لوب جو پیچیٹری گلین کا ہے ادھر صرف یہ سٹور ہوتے ہیں اور جب ضرور پر تھی ہے تو یہ سیکریٹ کرتا ہے حالانکہ پوستیریر لوب جو ہے وہ خود ہارمون پروڈیوز نہیں ہی کرتا پھر میڈین لوب جو ہے میڈین لوب میں ہمارے ساتھ ملینوسائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو کہ سکن ریلیٹڈ ہارمونز ہے وہ جو ہے کلر کلر ریلیٹڈ پیگمنٹ لائک سکریٹ کرتے ہیں تو کلر جو ڈارک اور لائٹ کلر ہوتے ہیں وہ اس ہارمون کی وجہ سے ہوتے ہیں میڈین لوب میں ملینوسائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ریز ہوتا ہے جبکہ انٹیریر لوب میں انٹیریر لوب آف پیچیٹری گلین میں ڈسکس کر رہے ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے گروت ہارمون ہے فولیکل ہارمون ہے پرولیکٹین ہارمون ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہارمون جو ہے وہ ادھر انٹیریر لوب سے ریلیز ہوتے ہیں یہ آپ ڈیاغرام دے ساتے اس کے تروی ہم فردر جو ہے لیکچر ڈسکس کریں گے